اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد باللہ رب العالمین صلات و سلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و آل بیتِ حتیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین و لعنت اللہ علی عادائهم اجمعین اما بعد آج کے درست کا جو ہمارا عنوان ہے وہ عیدِ غدیر کے حوالے سے ہے کیونکہ آنے والی عید ہے اور اس موقع پر بہت سارے ایسے عامال اور آداب کا ذکر کیا گیا ہے جن کی بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے اور یقینی طور پر ان چار عیدوں میں جن کا اسلام میں بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ایک بڑی اور بزرگ ترین عید عیدِ غدیر ہے یہاں تک کہ چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا کہ مولا کیا عیدِ فطر اور عیدِ دوہا کے علاوہ بھی ہمارے پاس کوئی عید ہے تو کہا کہ ہاں اس سے بھی بڑی عید اٹھارہ ذلہجہ عیدِ غدیر کا دن ہے کیوں عیدِ غدیر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور اس کے عامال کیا ہیں کیوں ہماری زندگی میں اس عید کو اتنا زیادہ بھلا دیا گیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں اگر موقع ملا تو ان چیزوں پر بھی آپ کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا لیکن زیادہ توجہ ہماری مختصر عید کے حوالے سے بیان اور اس کی شب اس کے دن کے عامال و آداب پس ہمارا اصل موضوع کیا رہے گا اصل موضوع رہے گا عیدِ غدیر کے عامال اور اس کے آداب لیکن اگر موقع ملا تو پھر وہ باقی چیزیں جو بیان کی ان کو بھی بیان کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر ایک بہت بڑا عظیم احسان کیا اور اس کو اپنی سب سے بڑی نعمت قرار دیا حتی اس کا بار بار تذکر بھی دیا کہ ہم نے تم پر احسان کیا کہ ہم نے تمہیں ایک دینِ توحید سے نوازا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد سے لے کے جتنے بھی انبیاء آئے سبی تعلیم دینِ توحید اللہ کی طرف بڑانا ایک اللہ کو تسلیم کروانا اس کی بہدانیت کا اقرار لینا یہ سب سے بڑا ان کا اہداف تھا اس دینِ توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء کو یہاں بھیجا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء جن میں بعض فقط نبی تھے اور بعض رسالت بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ان میں سے بعض علیلعظم ہوتھے اب ان میں فرق کیا ہے یقین طور پر آپ کو علم ہوگا اگر علم ہے تو میں آگے بڑھ جاؤں ورنہ یہاں پہ توضیح دے دوں تھوڑی سی توضیح البتہ تفصیح ذہا رہا ہے نبی رسول دیکھیں نبی وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوس ہوتے ہیں منسوب ہوتے ہیں لیکن ان کا کام لوگوں کو دین توحیدی کی تبلیغ کرنا نہیں ہے ان کا وجود اس علاقے میں کافی ہوتا ہے مثلا ہمارے کسی محلے کے اندر ایک ایسا بزرگ موجود ہو کہ جو واقعا تقوی پرحزگاری کے آلہ منزل پر ہو اس کی شورت ہو تو اس کا وجود ہمارے محلے میں بہت ساری نیکیوں کا باعث بنتا ہے خاندان کا ایک بزرگ خاندان کے جمع کرنے میں بڑی مددگار ثابت ہوتا ہے اور وہاں پر جو بھی اختلافات ہوتے ہیں جو بھی مشکلات ہوتی ہیں جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ اس کے پاس لے کے جاتے ہیں اس سے حل کراتے ہیں یہ کمی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جن خاندان میں بزرگ موجود ہوتے ہیں لیکن جب اچھا اس وقت جب تک زندہ رہتا ہے اس وقت اس کی اہمیت کا اندازہ ہم کو نہیں ہو پاتا لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہم سے چھن گئی کہ جب کوئی دو بھائیوں میں اختلاف ہوا اس خاندان کے بزرگ کے پاس چلے گئے بہنوں میں اختلاف ہوا خاندان کے بزرگ کے پاس چلے گئے شادی بیا کے مسئلے میں یا ایکس وائی زیڈ کسی اور مسئلے کے اندر کوئی اختلاف ہوتا ہے اس بزرگ کے پاس جاتے ہیں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کا عدب احترام کرتے ہیں جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کو پر عمل کر لیتے ہیں لیکن جب وہ ہمارے درمیان سے چلے جاتا ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہم سے چلے گئی اب ہم کس کے پاس جائیں اسی طرح محلے خاندان کے علاوہ محلہ محلے کے علاوہ پھر شہر یہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی نہ فکر یہ کہ اختلافات اور اس طرح کے مسائل کو حل کرتے ہیں بلکہ ان کا وجود ہی بائی سے رحمت ہوتا ہے یقینی طور پر آپ نے وہ سنا ہو گئے کہ حجت سے خالی نہیں رہ سکتی زمین تو بہت ساری جمعوں پر ایسے تھے کہ رسالت جو ہے وہ نہیں تھی اور چلی گئی یعنی انبیاء کا انتقال ہو گیا چلے گئے یہاں اس دنیا سے لیکن نبی ہر وقت ہر جگہ موجود رہے ممکن ہے بہت سارے نبیوں کے اسامی ہمیں نہیں پتا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انہیں بہت سارے عرب میں آئے سارے نہیں ایسا نہیں ہیں ہمارے علم میں نہیں ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں آئے ہوں ہو سکتا ہے سری لنکا میں آئے ہوں ہو سکتا ہے چین میں آئے ہوں میں آئے اگر ہم دیکھا اس زمانے میں تھا تو صحیح لیکن ہمیں علم ہونا ضروری نہیں بس ان کا وجود اقبائی سے رحمت ہوتا ہے ان کا کام یہ اس کے علاوہ ایک رسول ہوتا ہے رسول کا کام جو ہے وہ شریعت کا پہنچانا ہوتا ہے پیغام کا پہنچانا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے صحیح اس رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو وہی ہوئی ہے جو پیغام وہاں سے آیا ہے وہ معاشر کے لوگوں تک عوام تک لوگوں تک پہنچا دیا جائے یعنی یہ رسالت کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ بعض انبیاء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس شریعت موجود ہوتی ہے مثلا حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ کے پاس ان کے اپنی شریعت موجود تھی اس شریعت کو لوگوں تک پہنچانا ان کے ساتھ جو انبیاء تھے انہوں نے انہی کی شریعت کو آگے پہنچایا یعنی دیکھیں موسیٰ شریعت لے کر آئے ہیں شریعت کا پیغام پہنچایا ہے باقی انبیاء جو ان کے ساتھ ہیں انہوں نے اس پیغام کو آگے پہنچایا ہے اسی طرح سے جو شریعت لے کر آتے ہیں انہی انبیاء کو کہا جاتا ہے اولیل آزم یعنی دور میں بعض خصوصیات ایسی تھیں جن کا ذکر یہاں پر مناسب ہیں ان کو اولیل آزم کہا جاتا ہے بارال اب اسی طرح سے اللہ نے وہ مختلف اوقات میں انبیاء بھیجے رسول بھیجے تاکہ دینِ توحید کی طرف لوگوں کو مائل کیا جائے لیکن اسی دینِ توحیدی کو کمال کی منزل تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں اپنے وجہ کائنات کو بھیجا اسی لیے اس پر احسان جتلایا اور سورہ آلِ عمران کی ایک سو چونسٹویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيَعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْكَانُوا مِنْ قَبْلُ سورہ آلِ عمران کی ایک سو چونسٹویں آیت اس آیت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک احسان کو بتا رہا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا یعنی کیا بغیر بتائے اگر وہ آپ سے سوال کرتا ہے یہ معقول نہیں تھا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کر سکتا تھا کہ دین و توحید کونسا ہے کیا تم نے احکامات انجام دیئے تم نے نماز کی نہیں پڑی تم نے روزے کی نہیں رکھی یہ قوی ہی کام تھا کیونکہ اصول کے اندر ہمارے پاس ایک قائدہ ہے قبعِ عقاب بلا بیان ایک قائدہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عادل کا اس کے تقاضی یہ ہے حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں جو بیان نہیں کرتا اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرے گا پس یہاں پہ احسان جتلائے کہ تمہیں ہم نے رسول دیئے تمہارے نفوس کے اندر سے تمہارے جیسے تمہارے جیسے جسم رکھنے والے تم جیسے تمہارے درمیان سے کہ جنہوں نے تمہیں آیات قرآنی سنائیں تسکیہ کروایا حکمت کی تعلیم دی اسی طرح سے یقینی طور پر جب اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے تو احسان کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی عظیم منزلت والی چیز آپ کے درمیان میں بھیجی پروڑگار نے ورنہ احسان کسی اس کا لیکن اسی احسان کے اوپر اللہ نے اکتفاہ نہیں کیا یعنی اس نعمت رسالت کے اوپر رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہمارے دل میں نے بھیجا اسی پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ کچھ منزل آگے چل کر پروڑگار نے ارشاد فرمایا انت دین انداللہ الاسلام آل عمران سورہ آل عمران کی اندیسویں آیت کہ اللہ تعالی نے قرار دے دیا کہ اس کے نزدیک پسندیدہ ترین دین 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 اسلام ہے اب چونکہ دین اسلام کو اس کی اپنی کمال کی منزل تک پہنچانا تھا تو آگے چل کر کچھ عرصے بعد ایک اور واقعہ دونما ہوا جو ہمارا آج کا موضوع ہے اور وہ واقعہ تھا غدیر خم کا واقعہ غدیر خم کے واقعے کے حوالے سے آپ کو یقینی طور پہ علم ہوگا اس واقعے کا جس طرح سے وہاں واقعہ دونما ہوا لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ تفصیل آپ کو زیادہ نہ معلوم ہو آج تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ واقعہ غدیر کو یہاں بیان کر دیا جائے یاد رکھیں کہ واقعہ غدیر کے حوالے سے رسالت ماں کو ایسا نہیں تھا کہ علم نہیں تھا کہ مجھے کیا پیغام پہنچانا ہے حتی کہ جس وقت روایات یہ بتاتی ہیں کہ جس وقت رسالت ماں مدینے سے حج کے لئے جانے لگے تو مدینے میں منادی کروائی رسالت ماں نے کہ دیکھو میں حج پر جا رہا ہوں اور جو افراد توانا رہے ہیں جو توانائی رکھتے ہیں جو طاقت رکھتے ہیں وہ اس دفعہ میرے ساتھ حج پر چلیں سوائے اس کے جو ضعیف ہو چکے ہیں یا توانائی نہیں رکھتے یعنی خاص احتمام کر رہے ہیں کہ مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو مجھ سے حج کرنا سیکھ لو میرے ساتھ چلو تعقید یا رسول اللہ اس دفعہ کیا بات ہے کہ آپ اتنی زیادہ تعقید کر رہے ہیں کہ مدینہ والوں کو بھی اسرار کر کے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہ رہے ہیں کوئی تو وجہ ہے مدینہ کی اکثریت رسالت محب کے ساتھ ہوئی دوسرے علاقوں میں پیغام پہنچ آئے دیکھو کہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ حج آخری حج ہو اس سال تم لوگ حج پر آ جاؤ تاکہ حج سیکھ لو دوسری جگہ سے بھی کسرت کے ساتھ افراد آئے اور جب رسالت محب نے حج ادا کر دیا حج ادا کرنے کے بعد جب کاروان روانہ ہونے لگے تو ان کی روانگی سے پہلے رسالت محب نے اعلان کیا کہ تمام کاروان جوفہ کے مقاد کی طرف سے جائیں گے جوفہ کا مقاد مقاد وہ جگہ کہ جہاں سے حاجی اپنے احرام کو بانتے ہیں حج کے لئے یا عمرے کے لئے مقاد جوفہ کیونکہ میدان غدیر جوفہ کے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع ہے اور فقط یہی اعلان نہ کیا بلکہ مکہ کے مسلمانوں کو بھی تاقید کی کہ سارے مکہ کے مسلمان کیوں باہر جائیں انہوں نے حج کر لیا ان کا حج ختم ہو گیا کہ نہیں مکہ کے مسلمان بھی جوفہ کے میقات پر پہنچیں یعنی اس کا معلہ ابھی آیت نازل نہیں ہوئی رسالت ماں بھی حکم دے رہے ہیں کہ جوفہ کے میقات پر پہنچو اب مکہ کے افراد بھی رسالت ماں کے ساتھ جوفہ کے میدان کی طرف جا رہے ہیں جوفہ کے میدان سے آگے پہنچے اور وہ میدان تھا غدیر خم یعنی دو پہاڑیوں کے درمیان میں ایک میدان چھوٹا کیسا میدان ایسا میدان کے جہاں پہ نہ کوئی درخت تھا نہ کوئی پانی کا ذریعہ تھا اور شدید گرمی کا عالم تھا شدید گرمی کا عالم اور ایسی گرمی تھی کہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ جل سے جل ہم اس علاقے سے نکل جائیں اس میدان سے نکل جائیں اتنی شدید کرمی کے عالم میں جب وہاں پہنچ گئے تو اب رسول نے اعلان شروع کیا کہ سب کو جمع کرو جو آگے چلے گئے ہیں ان کو بھی واپس بلاو جو پیچھے چلے گئے ان کو کوہ آگے آئیں جب سب جمع ہو گئے ایک ساتھ اب رسالت ماب نے یہ حکم جاری کیا کہ اب تم ایک میمبر تیار کرو اس میدان چٹیل میدان کے اندر کہاں سا میمبر کون سا میمبر کہ نہیں اپنے اوٹوں کے پالانوں کو اتارو اپنے اوٹوں کے پالان ان کو اتارو اور ان کو اتار کر ایک میمبر تیار کرو لوگوں نے بڑی مہنس سے زہمس سے ان پالانوں کو اتارا اس گرمی کے عالم میں جو میں پہلے بتا چکا ہوں پالان کو اتارنے کے بعد ایک میمبر کو تیار کیا گیا اور میمبر تیار کرنے کے بعد اب رسالت ماب میمبر کی پہلی منزل پہلی سیڈی پر یہ سب سے ہوایات میں اس طرح سے آیا کہ اس طرح سے انہوں نے کھڑا کیا حضرت علی کو نیچے کھڑا کیا بلکل اس طرح سے جو رسول کا چہرہ تھا اور یہاں علی کا چہرہ تھا اور رسول کے دونوں ہاتھ علی کے کاندھوں پر تھے ان کو پکڑے ہوئے تھے اب رسالت ماب نے خدبہ دینا شروع کیا اور خدبہ اگر آپ لوگ مطالعہ کریں تو فقط خدبہ ہی کم سے کم ڈھائی سے تین گھنٹے کا خدبہ ہے وہ یعنی چھوٹا خدبہ نہیں اس شدید گرمی کے عالم میں اس مجمع میں بعض روایت میں ایک لاکھ باز میں ایک لاکھ بیس ہزار باز میں ایک لاکھ چوبیس ہزار بار کسرت کو بیان کر رہی ہے اس عالم کے اندر خدبے کو بیان کیا ہے اور از اول اسلام کے تمام پیغامات کو دہرانا شروع کیا ہے یہاں تک کہ اسی خدبے میں رسالت ماب نے اپنے جانشین اور وسیعوں کا ذکر کیا ہے یہاں تک امام زمانہ کا ذکر اسی خدبے غدیر میں کیا ہے رسالت ہماری بہت سارے پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم مختلف کاموں کو انجام دیتے ہیں البتہ کہ ثواب کے کام ہیں لیکن اگر ہم خدبے غدیر کے محفل بر گزار کریں بر پا کریں جس میں فقط خدبے غدیر کو عربی مطن کے ساتھ ترجمہ کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ خدبے غدیر کے اندر رسالت ماب نے کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں اخلاقیات کا چیپٹر الگ احکام کا چیپٹر الگ اپنی جانشینی کے چیپٹر کو الگ بیان کیا ہے اس کے بعد حتی آخر زمان کے مسائل کو بیان کیا اور حالت دھائی سے تین گھنٹے تکتی دھوپ کے اندر سارے لوگ جمع ہیں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں اور حالت یہ بتائی گئی ہے روایات میں کہ اپنی اباؤں کو اپنی اباؤں کو اتار کر لوگ کبھی اپنے سر پر رکھتے تھے اور کبھی پیروں کے نیچے رکھتے تھے گرمی کی تپس سے بچنے کے لئے لیکن رسول اللہ آپ تو اخلاق کے معلم ہیں بس کی یہ کیا ضرور تھے اتنا لمبا خطبہ دینے کی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو دینا اس وقت تک حرام ہے کہ جب تک اس کا تعلق دین سے نہ ہو اور جب دین کا اہم پیغام دیا جائے دین کا اہم پیغام دیا جائے اس میں اگر کسی کو تکلیف بھی ہوتی ہے تو ہونے دو یہ سبق مل رہے ہے ہم دین کا پیغام دیتے ہیں گھر والے ہماری مخالفت کرتے ہیں بہن اپنے بھائی کو دین کا پیغام دے رہی ہے کبھی اذیت ہوگی اس کو ہونے نہیں اذیت فقط زد نہ ہو اذیت ہونا مسئلہ نہیں ہے وہ تو آپ کے کام سے ان کو اذیت ہے جو دین ہی آپ کام کے اذیت ہے بس رسالت ماہ اس موقع پر خدبہ دے رہے شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ اس گرمی کے عالم میں ان سے اوٹوں کے پالانوں کو اٹھ پایا اور ان سے اسی پالانوں سے ممبر بنوایا تاکہ یاد رکھیں کہ آخری وقت میں رسالت ماہ نے ہم سے کتنی محنت کا کام لیا تھا شاید اس بہانے سے غدیر کو یاد رکھیں اس تپتی دھوپ کے اندر اتنی دیر تک کھڑے رہنا اس حالت میں کہ اپنی عباؤں کو اٹھا رکھنا اور پیروں کے نیچے رکھنا بار بار شاید یہ یاد رکھیں غدیر کو کہ کتنی سخت گرمی میں رسالت ماب نے غدیر میں ہمیں خدبہ دیا تھا اور اس خدبے کی بجا سے شاید وہ ولایت علی کو یاد رکھے یہ احتمام کر رہے ہیں رسالت ماب اور واقع غدیر کوئی ایک دن کا واقع نہیں ہے یہ تین دن کے اوپر مشتمل تین دن تین دن تک سب کے سب مدان غدیر کے اندر موجود رہے تین دن اس گرمی کے حالت میں یعنی اہمیت رکھیں کتنا احتمام کر رہے ہیں رسالت ماب ایسے موقع بر رسالت ماب نے جب یہ سارا خدبہ دے دیا اب خدبہ دینے کے بعد سب سے اہم سوال یہ تھا کیا میں نے اپنا پیغام تم لوگ تک نہیں پہنچایا کیا اللہ کا پیغام میں نے پہنچا دیا کیا میں نے نماز کا حکم پہنچا دیا کیا روزے کا حکم پہنچا دیا سب اس کو پر کہتے رہے جی رسول اللہ آپ نے بھی پہنچا دیا کہا اچھا ایک بات اور بتاؤ کیا تمہارے اپنے نفسوں پر تمہارے اپنے جانوں کے اوپر تم سے زیادہ اختیار میرا نہیں کتنا اہم سوال اللہ نے خودکشی کو حرام قرار دیا اللہ نے خودکشی کو حرام قرار دیا انسان اگر اپنی جان لینا چاہے کہا جائز نہیں تمہارے جان لینا کیوں اس لئے خودکشی حرام لیکن اگر رسالت ما حکم دیں کہ چھوڑی اٹھاؤ اور پھر اپنی گردن کے اوپر تمہاری لیے واجب ہے کہ چھوڑی اٹھاؤ اور پھر اپنی گردن تا کہا مولا قیام کیوں نہیں کرتے کہا قیام کہا یہ تندور جل رہا ہے کہ جی مولا جل رہا ہے کور جاؤ اس کے اندر کور جاؤ دروازہ بند کرو اس کا اوپر ڈھک نہ ڈھک دیا اب وہ بیچین اب جل گیا ہوگا کھال جل گئی ہوگی اب ہڈیاں بن رہی ہوں گی سارے تصورات اس کے ذہن کے اندر مولا اس کی قیفت کو دیکھ رہا ہے کہ چھوڑی تندور دککن اٹھا کے دیکھو کیا ہے اندر کہ مولا کیا دیکھوں کیا بچا ہوگا راک کی علاوہ کہ نہیں دیکھو آپ جو دککن اٹھا کے دیکھا باغ ہے اندر اور باغ کے اندر وہ شخص عبادت کر رہا ہے امام سے شکایت کی امام زمانہ سے شکایت کی مولا آپ قیام نہیں کرتے قیام نہیں کرتے قصائی قیام نہیں کرتے کہا کہ میرے پاس انسار نہیں کہ انسار تو بہت ہیں میرے خود جاننے والے بہت ہیں کہ اچھے بلالو سب کو سب کو بلالو بلالے سب کو کہ ابھی امام آرہے تمہاری امام سے ملاقات کرائیں گے جب سب جمع ہو گئے کہا کہ میں اوپر بیٹھوں گا اور اوپر میرے لئے کچھ گوز فند رکھ دینا کچھ بکرییں بھیر دمبے رکھ دینا اب ایک کو بلاتے رہے چھکتے اوپر اوپر اس کے بعد کہا ایک دمبہ زبا کر دو اور پرنالس اس کا خون گرنے لگا کہا دوسرے کو بھیجو اب وہ دوسرا آیا اوپر سے پرنالس پھر خون گرا کہا تیسرے کو بھیجو اب تیسرا مومن اوپر گیا تو پھر پرنالس خون بہنے لگا نیچے گرنے لگا کہا چوتے کو بھیجو کہا مولا سب تو چلے گئے کوئی بھی نہیں کہا کیوں کہا اب یہ کون سی امام زمان ہے جو اوپر جاتا ہے زبا کر دیتے خون بہنے لگتا ہے ایسے اصحاب کی صورت نہیں ہے خود کشی حرام ہے لیکن اگر مولا حکم دیں امام حکم دیں رسول حکم دیں تو یہ کرنا ہے انجام دینا ہے کہ میں والا نہیں ہوں میں افضل نہیں ہوں تمہاری جانوں کے اوپر کہ اگر میں تمہیں حکم دوں کہ زبا ہو جاؤ تو زبا ہو جاؤ تمام مسلمانوں نے جو موجود تھے حکم دیں جی رسول اللہ بالکل آپ افضل ہیں ہماری نفسوں کے اوپر ہمارے نفوس کے اوپر آپ اولا ہیں آپ افضلیت رکھتے ہیں پس یہ جو جملہ آیا اور جب اقرار لے لیا کہ میں افضل ہوں تمہارے نفوس کے اوپر بہت اہم جملہ ہے یعنی اتنا اختیار رکھتا ہوں کہ تمہاری جانب ایسا ہے جیسے میرے مٹھی میں اتنا اختیار رکھتا ہوں میں جب یہ فرمایا تو علی کے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کہتے ہیں نا روایت میں کہ اتنا ہاتھوں کو بلند کیا کہ بغلوں کی سفیدی علی کی نظر آنے لگی اتنا بلند کیا دونوں ہاتھوں کو اور پھر فرمایا یعنی یہاں مولا سے مرال دوست کیسے ہو سکتا ہے ستر مالا کی ہیں مولا کے ستر مانا مختلف کتابوں میں ذکر آیا فقر رازی نے اپنی تفسیر کے اندر روایات کو نقل کیا فقر رازی نے مشہور ایک صحافی ہیں انہوں نے ایک مقالہ پڑا پڑا پسند آیا مجھے کہ بہت سارے مانا لوگوں نے نقل کی مولا کے من گنتم مولا فہاد علیم مولا جس کا میں ہمسایہ اس کے علی ہمسایہ جس کے علی دوست مولا کے مانا دوست اس کے علی دوست تو ایک مانا اب وہ صحافی بیان کر رہے ہیں میں یہاں نقل قول کر رہا ہوں لیکن لطیف کہا مولا کے ایک مانا ہیں بہت سارے مانا ہمسایہ دوست رفیق پسند ہونے والا یہ سب مانا ہے مولا کے ایک مانا مولا کے ہیں داماد داماد اب ترجمہ کیا بنے گا ان کے بخور پس جس جس کا میں داماد کہی کیسے ممکن ہے اے ممکن ہے نہیں ممکن نہیں ہے پس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سیاہ سباہ کو دیکھا جائے گا کہ یہاں مولا کے مانا کیا نکل رہے ہیں کہا نفوس کے اوپر میں افضل ہوں تمہارے نفوس کے اوپر افضل ہوں میں یعنی اس کا مطلب جس طرح سے میں تمہارے نفوس کے اوپر اختیار رکھتا ہوں علی بھی تمہارے نفوس پر اختیار رکھتے ہیں جو جو اختیار میرے پاس ہیں وہ اختیار علی کے پاس ہے یہ معنی بنیں گے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دعا کے لئے بلند کیا اور دعا کے بعد بلند کرنے کے بعد کیا فرمایا پروردگارہ جو علی کو دوست رکھے اس کو تو دوست رکھ اور جو علی کو دشمن رکھے اس کو تو دشمن رکھ یہ واقعہ غدیر فقط یہاں پہ ختم نہیں ہو گیا کہ جو کہ ہماری مہا فلم اکثر بیان کیا جاتا ہے وہ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے یہاں تک ختم نہیں ہوا اب جب یہ بیان کر دیا اس کے بعد حکم یہ دیا کہ اسی غدیر کے میدان میں دو خیمے الگ الگ برابر میں نصب کی جائیں ایک میں خود بیٹھے اور ایک میں کہا کہ علی تم بیٹھو اور تمام لوگوں کو حکم دیا ایک کر اور ہم کو مبارک بات دو یعنی ایک مطبع رسالت محب کے خیمے میں جاتی ان کو مبارک بات دیتے اس کے بعد نکل کر علی کے خیمے میں آتے اور علی کو مبارک بات دیتے اور یہ خیمے تین دن تک لگے رہے اور تین دن تک جلدی میں جانے رہے کہ کتنی اہم چیز ہمیں عطا ہوئی آپ دیکھیں بعض مفسرین نے اس کو بیان کیا کہ جو ہم وہاں پہ کہتے ہیں سورہ حمد کے اندر نعمت نعمت سے مراد ولائت علی ابن اوی طالب ہے اسی طرح سے نوع العظیم کے حوالے سے یہ کون سی بڑی خبر یہ بڑی خبر ولائت علی ابن ابن طالب کے حوالے سے سارے پیغام بین دینے کے بعد تو بہت سارے لوگ جس میں بعض خلفہ بھی شامل تھے اور وہ آئے اور انہوں نے مبارک بات دی سب سے پہلے آکے بخن بخن یا امیر المؤمنین ابن ابی طالب مبارک ہو مبارک ہو اے امیر المؤمنین ابی طالب کے فرزن کہ تم ہمارے لوگوں میں مردوں اور عورتوں کے آج سے مولا قرار پائے دیکھیں ان کی ولایت کا اعلان تو پہلے دن ہو چکا تھا آج سمجھیں کہ اوفیشل اعلان ہو گیا مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں ابھی الیکشن گزریں الیکشن میں ہوتا ہے کہ اعلان ہو گیا کہ فلا جیت گیا کہ جیت تو گیا جب تک یہ اوفیشل اعلان نہیں ہوگا جب تک یہ صحیح اس کے بعد مبارک بات کے اس اسلح تین دن تک جاری رہا اور تین دن کے بعد پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم تینکم وعتممت وعليکم نعمتی سورة مائدہ کی آیت نمبر تین یہاں حدیث چھڑے امام سے یہ فرمایا کہ آج کے دن یعنی اٹھارہ ذلہجہ کے دن دین اسلام کو اللہ نے اپنا محافظ دین کا محافظ مقرر کرنے کے بعد مکمل کیا یعنی بتا دیا کہ امامت دین کی محافظت کا نام ہے کہ جو دین کی محافظت کرتے کس طرح سے کہ اگر ان کو جنگ کی ضرورت پڑے تو جنگ کرتے ہیں اور اگر سلح کی ضرورت پڑے تو صلح کرتے ہیں امامت امامت کے حوالے سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ جو احتیاط کرے وہ ولایت کے معاملے میں کرے کیوں اس لیے کہ قیامت کے دن سارے آمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی ولایت کے اوپر ہے جس کے پاس ولایت نہیں ہے علی کی آمال بیکار ہیں حسین قابل قبول نہیں ہے آمال جس طرح سے آمال کی قبولیت کے دار و مدار خدا کی وہدانیت پر ہے خاتم الانبیاء کی رسالت کے اوپر ہے اسی طرح ولایت علی ابن ابی طالب کے اوپر ہے اس کے وغیر کوئی عمل آپ کا قبول نہیں ہے اس لیے کہ روایت موجود قیامت کے دن مختلف افراد مختلف مراحل سے گزریں گے اور مراحل سے گزریں کے بعد جب دیکھیں قیامت کے دن ایک ہے یوم حشر اور ایک ہے یوم نشر حشر الگ چیز ہے حشر کہتے ہیں اس میدان کو کہ جہاں پر سب کو جمع کر لیا جائے گا اور نشر کہتے ہیں اس وقت کہ جب حساب کتاب ہوگا آج پر چلے گا نشر کے دن کہ تم نے کیا کمال دنیا میں انجام دیا اب جب دنیا میں حج نشر کے دن پہنچ گئے نشر کے موقع پہ پہنچ گئے تو وہاں پہ سب سے اہم سوال جو انسانوں سے ہوگا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے تو لوگ فخر سے کہیں گے ہم نے نماز پڑھی ہم نے نیک کام کیے ہم نے فلاں کام کیے کہا ان سب کے بارے میں بعد میں بتانا یہ بتاؤ کہ تم نے ولایت کو بھی قبول کیا تھا یا نہیں کیا کیونکہ جس نے ولایت کو قبول نہیں کیا اس نے کوئی عمل انجام نہیں کیا پس سارا دار و مادار اس ولایت کی قبول یت کے اوپر ہے اسی لئے ہمارے پاس بہت سالی روایت ہیں کہ عالم زرم پروردگار نے حتی تمام انبیاء کو نبوت ان کی جو عطا ہوئی وہ بھی ولایت کے اقرار کے حوالے سے عطا ہوئی کیسے کہ جس نے ولایت کو سب سے پہلے قبول کیا جلدی قبول کیا نبوت اس کو عطا ہوئی رسالت اس کو عطا ہوئی جس نے جتنی تاخیر کی اس کا مقام اس سے کم ہوتا گیا نہ فقط انبیاء اس حوالے سے بنے بلکہ انسانوں سے بھی اقرار لیا گیا ولایت کے حوالے سے اس لئے روایت میں ہے کہ کیا تم بھول گئے کہ جو اہد و پیمان بان کر آئے تھے اس دنیا میں کس کی طرف اشارہ ہے یہ اس پیمان کی طرف اشارہ ہے کہ جو عالم زر میں تم سے پیمان لیا گیا تھا تم سے وعدہ لیا گیا تھا ولایت کے حوالے سے کہ اس کو بھول گئے ہو حتی چرن پرن جانور حتی نباتات اور جماعت کہتے ہیں عقیق کو بڑی اہمیت حاصل ہے مومن کے ہاتھ میں عقیق ہونا چاہی اور عقیق کے پہننے سے اس کا ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ عقیق کی حیثت کیا ہے پتھر ایک لیکن کیوں یہ مقام یہ منزل اس کو کیسے عطا ہو گئی کہا پتھروں میں سب سے پہلے جس نے ولایت کو اس کے بعد جیسے جیسے ان سنگوں کی اہمیت اس دنیا میں پائی جاتی ہے وہ ساری ساری ولایت کے قبولیت کے دار و مدار کے اوپر ہیں یہ روایتیں ہمارے پس موجود ہیں آئیمہ سے بس یاد رکھیں اس ولایت کی بڑی اہمیت ہے اس کو محفوظ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر آدھا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ولایت علی ابن بی تعلیق کے اوپر اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو کریں پانچ مین ہمیں پس ہیں بلائیت کے حوالے سے سوال تو خیر کر لیں کوئی بات نہیں سر جب اتنے واضح طریقی سے اعلام کر دیا گیا تھا اس کے باوجود کتنے لوگ مرحرف ہو گیا تو یہ کیا لیزن تھا یہ سوال ایک روایت میں ہے آٹھویں امام کی روایت ہے رابی نے سوال کہ امام سے کہ امام اتنا واضح جواب دیا گیا اتنا واضح طریقے سے بتایا گیا مختلف وقات میں دعوت الزی اشیرہ سے لے کر اور مختلف مواقعوں کے اوپر حتی سور براد جب نازل ہوئی تو سور براد کسی اور کو دی گئی کہ مشرقین کے سامنے سور براد پڑھو تقرات کرو تلاوت کرو ان کو بتاؤ جب وہ آدھے راستے میں پہنچے تو اللہ کی طرف سے معلوم ہے وہ واپس بلاو آدھے راستے سے واپس بلا لیا گیا کہ یہ پروریگار کیوں واپس بلا رہے کہ نہیں سور براد وہ تلاوت کرے جس نے خود کبھی شرق نہ کیا ہو جس کا سر کسی بت کے آگے نہ جھکا ہو تلاوت اس کو ججتی ہے کہ بلاو کہ کس کو بھیجائے رسول علی کو بھیجو تو سور براد علی لے کے گئے کیوں کبھی نہیں جھکا سر سور براد کے موقع کے اوپر سور حل تا کے موقع پر مباحلہ کے موقع پر غدیر کے موقع پر مختلف مواقع پر سب کچھ بیان کر دیا علی معال حق والحق معال علی حق تو کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ چلو بھی سمجھ میں آتی ہے علی حق کے ساتھ ہیں سمجھ میں آتا ہے انسان حق کے ساتھ ہو سکتا ہے حق علی کے ساتھ ہے یہ واقعا سمجھ سے بالاتر چیز ہے کہ جہاں جہاں علی مڑے وہاں حق کو مور دو یعنی عجیب واقعا عجیب منزل ہے قرآن معال علی والقرآن معال علی علی قرآن کے ساتھ ہیں قرآن جو ہے وہ علی کے ساتھ علی کا قرآن کے ساتھ ہونا سمجھ میں آتا ہے قرآن علی کے ساتھ یہ واقعا عجیب موقعوں پر بیان کر دیا پھر کیوں سب کچھ ہونے کے بعد لوگ کیوں آلگ ہو گئے تو وہاں پر انہوں نے تین علتوں کا ذکر کیا امام نے پہلی علت جو لوگوں نے غدیر کو گھلا دیا پہلی علت لوگوں کا دنیا پرست ہونا دوسری علت ایمان کی کمزوری اور تیسری علت ذاتی انسان کے مفادات یہ تین علتوں کو امام نے اس روایت میں بیان کیا ہے کہ ان تین علتوں کی بجہ سے ان سامنے علی کی ولائت بلکل واضح تھی بھلا دی اور اگر آپ سقیوے کے واقعوں کو دیکھیں اور رسالت ماب کی جو شہادت اس واقع کو دیکھیں وہاں پہ تقریبا ایسے ہی نظر آتا ہے کہ بنی اسلم قبیلے کا نام مدینے سے کچھ فاصلے کو پر یہ رہا کرتے تھے رسالت ماب کی رہلت سے پہلے یہ لوگ آئے تھے ان کے علاقے میں قہد پڑھا ہوا تھا اور رسالت ماب نے کہا کہ تم اپنے قبیلے والوں کو لے کر آؤ تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور جب یہ قبیلے والوں کو لے کر واپس پٹنے ہے اس ورسالت ماب کا انتقال رہلت ہو چکی تھی تو بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے ایک شرط کے ساتھ اور وہ شرط یہ کہ اپنے قبیلے کے تمام افراد کو مسلح کر کر مدینے کی ہر گلی کندر کھڑا کر دو اور جو ہماری مخالفت کرے باہر تو جو ایک روایت ہے کہ مدینے کی گلیاں مسلح افراد سے بھری میں تھی بنی اسلام کا قبیلہ کہ انہوں نے قہد سے بچنے کے لیے اور مدد لینے کے لیے ساتھ دیا اور مدینے کی گلیوں میں اس طرح سے کھڑے ہوئے بلو تو یہ وہ واقعات ہیں کہ تاریخ کے جو ہماری نظروں سے پوشینا ہیں اور لوگوں کو ان واقعات کے اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا کیونکہ عموماً ہماریاں اس طرح کی تفصیلات نہیں بتائی جاتی کہ جو بتانے کا حق ہے اور کوئی سوال اگر ہو ابھی تک جو بیان ہوا ہے نہیں خیر آج تو تاریخ ایک چھوٹی سی بیان کی ہے اور اس میں واقعی سوال خود میرے ذہن میں بھی نہیں کہ کیا سوال آسکتا ہے اس میں لیکن بار پھر بھی اب اگلے اس میں آپ ریس کٹائم ہوتا ہے نا اپنوں کے تو اس میں پھر ہم بیان کریں گے آمال آمال و آداب ہمیں کیا کرنا چاہئے قدیر کے شب میں دن میں اور اس کیا آداب ہیں سب سے پہلی چیز جو آج کے عید کے حوالے سے ہے وہ تجدید اہد وفا ہے ولایت کے ساتھ تمام مومن جو ولایت کو قبول رکھتے ہیں در حقیقت ایک ایسا دن ہے کہ جس دن ان کو اپنی ولایت کو اظہار کرنا ہے کس کے ساتھ تجدید اہد اور وفا کے ساتھ کیوں اس لئے کہ ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں خود اپنے وقت کے امام کا ہم قبول رکھتے ہیں ان کی ولایت کو ان کی ولایت کے ساتھ ہمیں تجدید اہد کرنا ہے ولایت علی کی تجدید اہد کرنا ہے ولایت حسن کی تجدید اہد کرنا ہے تمام آئمہ کی ولایت کی آج یعنی غدیر کے دن تجدید اہد کرنا ہے دوسرا اہم کام جو آج کے دن انجام دینا ہے وہ اظہار براعت ہے کیونکہ اہم مسئلہ ہے دین کا جزو دین ہیں دشمنان اہل بیس اظہار براعت لیکن اظہار براعت میں بعض چیزوں کا ظاہر یقینی طور پر سب جانتے ہیں کہ کن چیزوں کا ہمیں احتیاط کرنا ہے خیالت نہ کیوں اس لیے کہ روز براعت اس لیے اس کو خرار دیا گیا ہے کیونکہ تمام مومنین کی قیامت تک آنے والی تمام مشکلات تمام پریشانیوں کی وجہ انکار ولایت ہے آج اگر ولایت کو تسلیم اس دن سے کر لیا جاتا تو کوئی بھی دنیا کا انسان میں مسلمانوں کی بات ہی نہیں کر رہا میں مومنین کی بات ہی نہیں کر رہا تمام انسان دنیا کے تمام انسان کسی پریشانی مشکل میں گرفتار نہیں ہوتے بلکل اس طرح سے جب امام کا ظہور ہوگا اور ظہور کے بعد تمام انسان پر سکون زندگی اپنی گزار رہیں گے بلکل اسی طرح کوئی فرق نہیں ہے کہ امام جب ظہور کریں گے تو اس کے بعد انسانوں کے اوپر یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گے جی نہیں بلکل اسی طرح سے اگر وہ ولایت باقی رہتی کہ جسے رسالت ماں معین کر کے گئے تھے تو بلکل وہی آئیڈل کنڈیشن جو کہ ظہور کے بعد ہوتی وہ اس وقت بھی ہوتی کوئی فرق نہیں تھا اور ازار برات دعوں میں استجاب دعا کا نام بھی اس کو دیا گیا دعا کی قبولیت کا دن کیوں عید کا دن ہے عید کے دن انسان کیا کرتا ہے عید کے دن انسان جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں سے عیدی وصول کرتے ہیں عید طلب کرتے ہیں اب دیکھیں آپ کسی عام دن کے اندر کسی کے پاس جائی ہو کہ یہ پیسے دے لیں مجھے اگر میں کسی سے کہوں بھی کہ جاؤ فنا سے پیسے مانگ لو تو ہرگز نہیں مانگے گا کہیں نہیں میری عزت نفس کا طرح سوال ہے میں کیسے کسی سے پیسے طلب کر لوں میں کیسے کسی سے بچے سے جاؤ اپنے فنا سے پیسے لے 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 بچے بڑے شوق سے جاتا اور عیدی طلب کرتا عید کا دن ہے عید کے دن چھوٹے اپنے بڑوں سے عیدی طلب کرتے ہیں بس یہ دن ولایت کا دن ہے ہمارے ولی کی عید کا دن ہے ہمارے لئے انہوں نے عید کا دن قرار دیا ہے اس عید کے توسط سے اپنی عیدی کو وصول کرنا ہرگز نہ بھولیے گا عیدی کو وصول کیجئے گا دعا کے ذریعے سے اپنی حاجت کو ضرور طلب کیجئے گا امام سے کہ مولا بے انوا نے عیدی ہمیں عطا کر دیں کہ آج عید کا دن ہے آج یہ خوش قبلی ہمیں سنا دیں یہ میری خواہش پوری کرنے آج کے دن اس لئے عید غدیر کو یوم استجاب دعا قرار دیا گیا کہ اپنی عیدی امام سے لینا نہ بھولیے اس لئے اس دن کو مختلف ناموں سے پکار گیا مختلف روایہ میں مختلف نام آئے ہیں نام ویسے تو پچاس کے قریب ہیں میں تیزی کے ساتھ آپ کو سنا تا ہوں باز نام اس میں سے بڑے یوم عید الاکبر بڑی عید بزرگ عید یوم رضا الرحمن پروردگار کی خوشنودی کا دن یوم منار یوم یوم منار الدین قیام روز مشل روز مشل کا دن یوم القیام قیامت کا دن یوم السرور شادی یا شادمانی کا دن یوم ایڈریس میں بتانا شکریہ لیں تو سہر لمبا ہو جائے گا بتا دوں کیا اپنے ایڈریس روایتوں میں ہیں مختلف ضرورت نہیں شہر چلیں یوم رف الدرجات درجات کی بلندی کا دن یوم الفاصل حق و باطل کی جدائی کا دن یوم برحان یوم شاہد و مشہور یوم زینہ زینت کا دن یوم مساق یوم احد تجدید وفا یوم امن یوم اہل بیت یوم عبادہ یوم اتمام نعم عید آل محمد یوم شکر یوم غدیر یوم صلاح یوم سول یوم فراح یوم عید یوم تعام یوم تبیان اور یوم دلیل یہ مختلف نام ہیں جو بیان کیے گئے اچھا میں یہ بدانت چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ عید غدیر جو ہے وہ آئیمہ نے کیسے منائی لیکن اس کے پاس ہمارے لئے وقت نہیں ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع پر صحیح کیونکہ آئیمہ نے ہر عید غدیر خاص انداز میں اس کا احتمام کیا اور عید غدیر کو منایا